اسلام علیکم دوستو انوینسیبل پاکستان میں خوش آمدید دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے شام کی ان گولان ہائٹس کی پہاڑیوں کے بارے میں جس پر اسرائیلی قبضہ ہے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی ابھی سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور دبائیں تاں کہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باہور رہیں گولان ہائٹس امریکہ شام کی وجہ اسرائیل کا حصہ مانتا ہے حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ امریکہ اسرائیل کے حق میں بول رہا ہے یہ اسرائیلی ریاست امریکہ کی ہی بنائی ہوئی ہے مگر امریکہ کے اس فیصلے پر صدر ٹرمپ کو انتہائی شرمندگی کا سامنا ہے اور خود امریکہ میں بھی اس فیصلے پر اعتجاج ہوئے اور طور امریکہ کو اس وقت مو کی کھانی پڑی جب پوری دنیا نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا عرب لیگ سمیٹ اور یورپی یونین نے شام کی گولان ہائٹس کو اسرائیلی حکمیت ماننے سے انکار کر دیا ہے امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی حکمیت کو تسلیم کیا تھا امریکہ کی تاریخ میں اسرائیل کا سب سے ہمدرد صدر ٹرمپ کو سمجھا جاتا ہے اس سے پہلے پیو یوریش علم کو اسرائیل کا دارہ حکومت مان چکا ہے اور امریکی سفارت خانے کو وہاں منتقل کیا جا چکا ہے اسرائیل نے گولان ہائٹس کو 1967 کی چھے روزہ جنگ میں شام سے چھینا تھا جس کو عالمی دنیا نے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا شام، اردن، لبنان اور اسرائیل کے بارڈر پر واقعہ یہ خطہ انچائی اور پانی کے زخیروں کی وجہ سے فوجی اہمیت کا حامل ہے تیونس میں ہونے والے عرب لیگ سمیٹ میں 22 عرب ممالک نے مل کر یہ فیصلہ کیا یونس کیوٹی کانسل کے فیصلوں کے مطابق گولان شام کا علاقہ ہے جس پر اسرائیل نے غاسبانہ قبضہ کر رکھا ہے عرب ممالک امریکہ کے خلاف یونس کیوٹی کانسل میں قراردات پیش کریں گے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آواز اٹھانے کا فیصلہ بھی گیا گیا اس اجلاس میں عرب ممالک یورپی یونین کے ممالک یون کے کرکنان اور افریکن یونین کے ممالک نے امریکہ کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ترکی، روس، انڈونیشیا، چینہ اور سوت افریقہ نے اس فیصلے کی مضمت کی ہے گولان کے بعد ویسٹ بینک بھی اسرائیل کے آسوانہ قبضے کا شکار ہے ٹرم کے اس فیصلے سے مستقبل میں اسرائیل ویسٹ بینک اور غزہ پر بھی اپنا قبضہ جمع سکتا ہے پاکستان نے شام کے حق میں گولان ہائٹس پر ایک قراردات اقوام مطاعدہ میں منظور کرائی امریکہ کے اس اعلان کے بعد روس اور چینہ بھی اپنے قبضہ شدہ علاقوں پر اپنا حق ثابت کر سکتے ہیں اور اسی طرح انڈیا بھی کشمیر کے معاملے پر یون کے فیصلوں کو مسترد کر سکتا ہے اسرائیل نے ایک بہت اہم موقع کھو دیا ہے اگر صرف امریکہ کے تسلیم کر لینے سے اسرائیل کی حکمیت پوری دنیا میں ہوتی تو یہ کب کا ہو چکا اگر اسرائیل یہ کلماندھ ہوتے تو امریکہ کے سپر پاور ہوتے ہوئے بھی اپنے تمام مسائل حل کر لیتے مگر اب دوسری عالمی طاقتوں کے ابرنے سے اسرائیل کو احساس ہوگا کہ وہ عرب اور مسلم دنیا کے مقابلے میں کس قدر کمزور ہے چین اور روس مید مختلف ترقی آفتہ ممالک کی معیشت ابر رہی ہے جسے امریکہ کا دنیا میں اثر رسول کم ہونے کی جانب گامزن ہے وقت تیزی سے بدل رہا ہے اور پاکستان سمید کئی ممالک بھی ابر کر سامنے آ رہے ہیں جس سے مسلم امہ کا کھویا ہوا وقار بحال ہو رہا ہے نیوزی لینڈ میں ہونے والا واقعہ اور اس پر آنے والا رد عمل اس بات کا ثبوت ہے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ